بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیفتی وظیفے چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ناظرین فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغور رہتے ہیں جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہی انہی میں لگے رہتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے قرآن میں ہیں فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ان کے غزہ اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا ہے وہ عبادت سے اکتاتے نہیں وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں آسمانوں اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرت کیے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا ان میں چار فرشتے بہت مشہور و مقرب ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کتابیں اور بیغامات رسولوں کے پاس لاتے تھے حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظامات پر مقرر ہیں ان کے ماتحیتے میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں بعض ہواوں اور بجلی اور کڑک وغیرہ پر اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں وغیرہ پر مقرر ہیں وہ تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کی دن سور فکیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں ان کے ماتحیتی میں بے شمار فرشتے ہیں مومن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں ان چار مشہور فرشتوں کے علاوہ اور فرشتوں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے چار فرشتے جن کو گرامن قاتبین کہتے ہیں جن میں سے دو دن میں اور دو رات میں ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں ایک دائے کندے پر جو اس کی نیکی لکھتا ہے دوسرا بائے کندے پر جو اس کی برائے لکھتا ہے کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں جو آگے بھی جیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو حفظہ کہا جاتا ہے کچھ فرشتے انسان کے مرجانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں جن کو منکر نقیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو ان کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا امید ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ